اسلام علیکم ناشے ایڈرز کے ویوز کو خوش آمدیر آج ایک نئی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں تو جی ویوز آج ہم بات کریں گے گوڈ فارمینگ پر اور دیکھیں گے کہ اس فارمینگ سے کیا کیا فائدہ حاصل کیے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بکریاں لائف سٹاک سیکٹر میں خاص اہمیت رکھتی ہیں بکری کا گوشت یعنی مطن صحت کے لیے بہترین گوشت سمجھا جاتا ہے ان کا بریڈنگ سسٹم بھی خاصا تیز ہوتا ہے اور پوری دنیا میں اس کے فارمینگ کی جاتی ہے دنیا میں کئی اقسام کے بکریاں پائی جاتی ہیں مگر ہر علاقے میں اس کی آب و ہوا کے مطابق مختلف اقسام رکھی جاتی ہیں اب ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک جدید گوٹ فارم میں جہاں میٹ پرپس اور ملک پرپس یعنی کہ گوشت اور دودھ حاصل کرنے کے لیے فارمینگ کی جاتی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے بچوں کی اس فارم میں الگ سے ایک سیکشن بنایا گیا ہے جہاں بریڈنگ کے لیے بکریاں رکھی گئی ہیں اس جگہ پر حاملہ بکریوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی بھی نکیتاس اچھی طرح کی جاتی ہے جب بکری بچہ پیدا کرتی ہے تو احتیاط کی جاتی ہے کہ اس مرحلے پر بکری یا بچہ دونوں خطرے سے باہر رہیں اور باحفائزت ڈیلیوری ہو سکے پیدا اس کے بعد بچے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور اسے فیڈر کے ذریعے دودھ دیا جاتا ہے پہلے ہفتے میں ہر دو سے تین گھنٹے بعد بکری کے بچوں کو فیڈ کروایا جاتا ہے پیدایش کے چھ ہفتوں بعد یہ بچے گھاس کھانا شروع کر دیتے ہیں ان کی صحت کے دیکھ بال اور ویکسین بہت ضروری ہوتی ہے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور نیدر لینڈ دودھ حاصل کرنے والے بڑے ممالک ہیں جبکہ چائنہ، رومینیا، پاکستان اور انڈیا گوش پیدا کرنے والے بڑے ممالک سمجھے جاتے ہیں گوش حاصل کرنے کے لیے نر یعنی بکروں کو تیار کیا جاتا ہے اس فارم میں جانوروں کو خوراک دینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے ان کی خوراک میں گھاس اور دوسری اجناس شامل ہوتی ہیں تاکہ ان کو وائٹمین کے مقدار پوری دی جا سکے چھ ماہ بعد جانور کا وزن 35 سے 40 کلو گرام تک ہو جاتا ہے تب ان کو سلاٹر ہاؤس بھیج دیا جاتا ہے سلاٹر ہاؤس یعنی سلی خانہ اس میں آنے کی بعد ان کو زبا کیا جاتا ہے جانوروں کے پائے الگ کر دیے جاتے ہیں پھر ان کے کھال اتاری جاتی ہے اور پھر ان کے اندرونی صفائی کی جاتی ہے پائے الگ کر کے دھوئے جاتے ہیں اور انہیں اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے کیونکہ بہت سے ملکوں میں یہ الگ ایک کھانے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اگلا مرحلہ کوس کو فریز کرنے کا ہے اور اس کے بعد اسے پیک کرنے کا ہے دو طرح سے پیکنگ کی جاتی ہے یا تو مکمل جانور پیک کر کے اسے بھیج دیا جاتا ہے یا پھر اس جانور کے بڑے بڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور ان کو پھر پیک کیا جاتا ہے پیک کرنے کے بعد اسے پوری دنیا میں بھیجا جاتا ہے خاص صور پر میڈلیس میں بھیجا جاتا ہے جہاں پر اس کی بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے اگلا مرحلہ ملک پروسیسنگ ہے یہاں پر مختلف بکریاں ہیں جو کہ ڈیڑھ سے تین لیٹر تک دودھ دیتی ہیں دودھ حاصل کرنے والے ممالک میں بکری کے دودھ سے چیز تیار کی جاتی ہے تو جی ویرز امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بھروقت پہنچتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ